مجھے کوئی خاص کھانا پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے آپ کو یہاں کے رہنے والے لوگوں سے ملانا چاہتا ہوں اسی لیے میں اکیلا رہنا ہی پسند کرتا ہوں مکروکو اسے میرے سورے پیچے اس کو اس مکروکو اسے میرا پرش لے گیا اب میں کیا کروں گی میں نے اس کی مدد کیوں نہیں کی یہاں کے لوگوں کی زندگی میں دخل دینا مجھے بے مائنے لگتا ہے میں یہاں چار سو سال سے موجود ہوں اور اب میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حادثات ہونے ہی ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو ہم انہیں بدل نہیں سکتے اور یہاں کے لوگ اسے مقدر کہتے ہیں اور ان کا ماننا ہے چاہے کچھ بھی ہو مقدر کبھی نہیں بدلتا موسیقا آئیسا نیس صدی کی دریافت ہے ہم چار سو سالوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے اور اب تین مہینے بعد ہم اسے یہاں سے دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد میں بھی لوٹ جاؤں گا اس پلانٹ پر جو میرا ہے جار رہے آئیسا جار رہے آئیسا یولو تمہاری کافی موکلا تے آہ موکلا تے چلا باز کرو آپ ہم یہ لو پی لو تم بہت شکریہ میڈم یہ کیا میں تنی دور سے تمہارے لیے کافی لے کر آیا اور تم تمہیں نہیں پتا کہ کری میں کتنی گیلریز ہوتی ہیں اگر میں نے یہ پیلی تو روز دو گھنٹے بھاگنا پڑے گا تم ہمیں شکریہ ہی صحیح بات کر کے ہمیں لا جواب کر دیتی ہو صحیح کہا سامان رکھتیا سامان تو کب کا رکھ دیا میں نے اور ساری صفائی بھی کر دیا نونا کیا کر رہی ہو فینس سے باتیں کر رہی ہو کیا باتیں کر رہی ہو تم ان سے دوبارہ وہ غلطی مت کر دے نا پلیز دن بھر کی دھکان کے لیے کافی بہت زبردست ہے آپ میں نے جانا کہ مانک جیم کوریا میں کافی کی سمگلنگ کیوں کرتے ہیں کیا بات ہے تھینک یو مانک جیم نونا مطلب کیا ہے اس بات کا تو کیا تم مانک جیم کو نہیں جانتے جنہوں نے کافی کی پیداوار کے لیے یہاں پر کاشت کی تھی وہ چائنا سے اس کے بیچ سمگل کر کے یہاں پر لے کر آئے بہت ہوشیار ہے وہ وہ کافی کے بیچ نہیں تھے وہ کپاس کے بیچ تھے نونا تم لوگوں نے چین کا اسٹیٹر دیکھا کتنی دفعہ منا کر چکا ہوں کہ فضول کی چیٹنگ مت کیا کرے کیسے ہوا یہاں تم نے اسے روکا کیوں نہیں وہ ہماری سنتی ہی کہاں ہے سر کون روکے اسے تم نے ڈیلیٹ کر دیا کوشش کر رہا ہوں سر مگر اتنے لوگوں نے کومنٹس کر دیا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ لڑکی اتنی بڑی بے وکوفی کیسے کر سکتی ہے کپاس کے بیچوں کو وہ کافی کے بیچ کیسے سمجھ سکتی ہے ایک لڑکی اور وہ مونک جیم کبھی نہیں مانے گا کہ یہ خلط فہمی سے ہوا ہے چینگ نے تو مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا پہلے ہی شوٹنگ اتنی دیر سی ختمہ ہی ہے واہ اس تھکاوٹ میں بھی تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو میں تو کہتا ہوں اس تھکے ہوئے فیس کے ساتھ ایک اور شوٹ ہو جانے چاہیے کیا کہنا ہے تم لوگوں کا مزاک مت کرو جو کہنا ہے وہ کہوں مجھے جانا ہے تو کیا تم نے کبھی کوفی کے بیچ دیکھیں یا ان کے بارے میں سنا ہے لوگوں کو صحیح بات بتانا غلط ہے کیا صحیح کہا لوگوں کو اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوفی اور کپاس کے بیچ میں کیا فرک ہوتا ہے بالکل سوشل میڈیا میں تو لوگ ایسے ہی باتیں بناتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ تمہاری کامیابی اور خوبصورتی سے جلتے ہیں ہاں جانتی ہوں لوگوں کو کہ وہ کیا سوچتے ہیں ہاں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو اور آج کے بعد ایسا کوئی بھی میسیج مت کرنا مجھ سے یہ نہیں ہوگا کیوں؟ تم سے کیوں نہیں ہوگا؟ ان سے باتیں کیے بغیر مجھے چین نہیں آتا تو میں کس لئے ہوں مجھ سے باتیں کرلو نا یہ اس سے بھی مشکل ہے تمہارے پہلے سپانسر نے بھی اسی وجہ سے ڈیل کو گھن مجھے جے کے پروڈکشن سے بہت دفعہ کال آ چکی ہے بلا رہے ہیں وہ جے کے؟ وہ کس لئے؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے کانٹریکٹ ختم کرلو اور ان لوگوں کو کو جوئن کرلو بہت بڑی فلم شوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جو جاپان میں ہوگی بہت سے انویسٹرز ہیں ان کے پاس وہاں کے اب کیا کیا جائے میری انویسمنٹ کا کیا ہوگا؟ مجھے اور میرے